اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے خوش ہوں گے جی میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے انار کے جوس بنانے کا طریقہ اور بینیفٹس انار کے تو انار کے فائدے جو ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتاتی چلوں جی انار قدرت کا ایک انمول توفہ ہے اس پھل کو جنت کا پھل بھی کہا گیا ہے اور آج کر انار کا موسم ہے تو لازمی انار لائیں گھر پہ اور اس کا جوس بنائیں اور پیئیں یہ ویٹامن سی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ سورج کی مذہر اثرات کو کم کرتا ہے جل پر جھوریاں پڑنے سے روکتا ہے تو آپ لوگ بھی لازمی انار کا یوس کیجئے گا میں یہاں پر انار کا جوس بنانے لگی تھی میں نے کہا چلو اپنے ویورز کے لیے بھی انار کے جوس پر ایک ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں اور جن لوگوں کے پاس جو گاجر کا جوس نکالنے والی مشین نہیں ہے تو وہ لوگ اس کو بلینڈر میں کس طرح سے اس کا جوس بنا سکتے ہیں وہ بھی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو یہاں پر میں نے دو انار لیا ہے دونوں اناروں کے بیچ کو جو میں نے نکال لیا ہے آپ کو بال میں نظر آرہا ہے اس میں ایڈ بس اس میں انار جائے گا اور بلیک نمک جائے گا انار کافی میٹھا ہے تو یہاں پر میچ شوگر ہے چینی ہے وہ میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو آپ اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر انلی تری انگریڈنٹ ہوں گے انار ہوگا کالا نمک ہوگا اور ایک گلاس پانی ہوگا تو چلیں ہم جلدی سے اپنے بلینڈر کے جگ میں جو ہے وہ اپنے انار کے بیج ایڈ کر دیتے ہیں اور ایک گلاس پانی ایڈ کروں گی میں اس میں اور کالا نمک ایڈ کر کے اس کو بلینڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو انار کے فائدے بتاتی ہوں روزانہ انار کا جوس پینے سے جلد بے داکت اور تازہ رہتی ہے جلد کو لٹکنے سے روکتا ہے سیاہ دبے اور ڈرائنس کو ختم کرتا ہے آپ کی سکن جو ہے وہ ڈرائنس سے محفوظ رہتی ہے اس کے یوس سے ڈائٹنگ کرنے والے جو افراد ہیں ان کے لئے انار نہائیتی مفید ہے اس میں فائبر ہوتا ہے کافی مقدار میں آپ کے حازمے کو تیز رکھتا ہے ہارٹ پیشنٹ کے لئے بہت اچھا ہے دل کے مریض کے لئے یہ بہت اچھا ہے دل کو طاقت دیتا ہے اور ماہرین کے مطابق روزانہ انار کا جوس پینے سے کمر کے ارد گرد جو چربی ہوتی ہے یہ اس کا خاتمہ کر دیتا ہے چربی کو پگھلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہاں پر میں نے پانی نمک اور اپنے انار کے بیجیں وہ ایٹ کر کے ان کو بلینڈر میں اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے اور بلینڈ کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں اب ہم اس کو چھلنی کے مدد سے چھان لیں گے تو امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ انار جو ہے ہمارے لئے کتنا زیادہ ضروری ہے انار ویسے بھی کھائیں انار کا جوس بھی پیائیں انار میں وافر مقدار میں آئرن ہوتا ہے انار میں پوٹیشیم ہوتا ہے مگنیز ہوتے ہیں بہت سے بڑی مقدار میں یہ یرکان میں بہت مفید ہے اور یہ دیکھ لیں ہمارا جو جوس ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ہیلتھی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی جوس جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے تو بزار میں جو آپ لوگ جوس لے کر آتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ گھر پر بنائیں اور بہت ہی اچھا اور بینیفیشل رکھنے والا یہ جوس ہے جو آپ کو ہمیشہ جوان رکھے آپ کے سکن کے رنگ کو گورا کرتا ہے یہ اس میں قدرتی طور پر ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو آپ کے رنگ کو نکھارتا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی انفرمیٹیو رہے ہوگی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولے گا اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی ایک نئے کانٹنٹ کے ساتھ ایک نئے ریمیڈی کے ساتھ اور ایک نئے بینیفیشیل ویڈیو کے ساتھ تو تب تک دیں مجھے اجازت اللہ حافظ